ہیلو ایپلیون جیسا کہ آپ چپٹر کا نام دیکھ رہی ہیں ہیمالے کی بیٹیاں تو ہیمالے کی بیٹیاں یہاں کسے کہا ہے؟ یہ سب ہیمالے کی بیٹیاں جو ہیں وہے ہیمالے سے بہنے والی ندیوں کو کہا ہے لیکک نے لیکک کہتے ہیں کہ انہوں نے ابھی تک ندیوں کو دور سے دیکھا تھا اور جو ندیاں تھی انہیں بہت ہی گمبیر شانت اور اپنے آپ میں کھوئی ہوئی سی دکھائی دیتی تھی وہ کسی سمبرات مہیلہ کی بھانتی پرتیت ہوتی تھی یعنی جیسے کوئی گمبیر سی مہیلہ ہوتی ہے اس طرح کی وہ انہیں دکھائی دیتی تھی لیکک کے من میں ندیوں کے پرتی بہت ہی شردھا اور آدھر کے بھاو تھے ماں اور دادی موسی اور مامی کی طرح ان کی دھارہ میں لیکک دوبگیاں لگاتا تھا یعنی کہ یہاں پر ندیوں کا مانویے کرن کیا ہے لیکک نے مانویے کرن کسے کہتے ہیں پرسونیفیکیشن کو مانویے کرن کہا جاتا ہے جب ہم کسی وستو کو یا ستھان کو مانو کا روپ دے دیتے ہیں کلپنا کرنے لگتے ہیں کہ وہ ہے کوئی مانو ہے تو اسے مانویے کرن کہا جاتا ہے اور یہاں پر لیکک نے جو ہمارے بھارت میں ندیاں بہتی ہیں ہمالے کی گود میں جو ندیاں بہتی ہیں انہیں مانویے کرن کر کے اپنی ماں دادی موسی اور مامی کی طرح بتایا ہے اور جب لیکک ان ندیوں میں نہاتا ہے دوبگیاں لگاتا ہے تو وہ ہے انہیں ان کی گود کی طرح لگتی ہے پرانتو اس بار جب میں ہمالے کے کندے پر چڑھا لیکک کہتا ہے کہ جب ہمالے پر میں گیا تو وہ کچھ اور روپ میں دکھائی تھی ندیاں اسے کچھ اور دکھی کیسے دکھی یہی دوبگلی پتلی گنگا یمونا ستلوج سمتل میدانوں میں اتر کر بڑی کیسے ہو جاتی ہیں وشال کیسے ہو جاتی ہیں ان کا اچھلنا اور کودنا کھل کھلا کا لگاتا رہستے جانا ان کی بھاؤ بھنگی ان کا یہ الاس کہاں گائب ہو جاتا ہے میدان میں جا کر کہتے ہیں لکھا کیا کہتا ہے کہ جب اگر ان کو ان کے ادگم ستان سے دیکھو یعنی کہ جہاں سے یہ پرکٹ ہوتی ہیں ہمالے سے انہ دیاں تو وہاں پر یہ ہستی کھیلتی کھل کھلاتی بھاؤ بھنگی ماں میں ہوتی ہیں یعنی ان کا روپ کیسا ہوتا ہے وہاں پر چھوٹے بچے کی طرح ہوتا ہے کھل کھلا کر ہستا ہستا ہوا بچہ ہے کچھلتا کودتا ہوا بچہ ہے لیکن جب یہی لڑکی یا لڑکیاں میدان میں آ جاتی ہیں تو ان کا یہ سارا الہاس یعنی خوشی گائب ہو جاتی ہے یہ گمبھی روپ دھارن کر لیتی ہیں کسی لڑکی کو جب میں دیکھتا ہوں لیکھا کیا کہتا ہے کہ کسی لڑکی کو جب میں دیکھتا ہوں کسی کلی پر جب میرا دھیان اٹک جاتا ہے تب بھی اتنا قوتوحل اور بشمیں نہیں ہوتا جتنا کی ان بیٹیوں کی بال لیلا دیکھ کر گئے وہ کہتے ہیں کہ جب اصلی میں کسی بچی کو دیکھتا ہوں تو بھی میرا اتنا دھیان جو ہے اٹک جاتا ہے اور اتنا مجھے اچمبہ نہیں ہوتا ہے جتنا کی ان ندیوں کی بال لیلا یعنی بچپن کے جو کرتب ہیں وہے دیکھ کر کے مجھے جتنا اچمبہ یا بشمیں ہوتا ہے کہاں یہ بھاگی جا رہی ہیں وہے کون لکشے ہے جس نے انہیں بیچین کر رکھا ہے لیکھ کے مند میں وچار آتے ہیں کہ یہ بھاگ کر کے کہاں جا رہی ہیں اور یہ اتنی بیچین کیوں ہیں اپنے مہان پتا کا ویڈاٹ پریم پاکر بھی اگر ان کا حردے اترپت ہی ہے تو وہے کون ہوگا جو ان کی پیاس مٹا سکے گا لیکھ کے مند میں اب ایک جاننے کی اچھا جاگرت ہو رہی ہے کہ یہ اپنے مہان پتا یعنی ہمالے کا جو انہیں پریم ملا ہے اس کو پاکر کے بھی ترپت نہیں ہوئی تو ان کی پیاس کہاں جا کر کے بجھے گی برف جلی ننگی پہاڑیاں چھوٹے چھوٹے پودھوں سے بھری گھاٹیاں بندھر ادھت تکائیں سر سبج اپت تکائیں ہمالے کے ونن کرتے ہوئے لیکھا کہتا ہے کہ وہاں پر برف جمع ہوئی ہے پہاڑیوں پر اور چھوٹے چھوٹے پودھیں ہیں ان گھاٹیوں میں گھاٹیاں کیا ہوتی ہیں ہمالے کے جو پروتوں کے بیچ میں جو گھاٹیاں ہیں ان کے بارے میں لیکھا کہتا ہے اور جو چھوٹی چھوٹی وہاں پہاڑیاں ہیں جن پر چھوٹی بنس پتیاں اگ آئیں ہیں ایسا ہے ان کا لیلا نکیتن یعنی ان کا گھر کیسا ہے جہاں سب چھوٹی ننگی پہاڑیاں ہیں اور کچھ پودھوں سے بھری ہوئی گھاٹیاں ہیں کھیلتے کھیلتے جب یہ جرہ دور نکل جاتی ہیں تو دیودار چیڑ سرو چنار سفیڈا کیل کے جنگلوں میں پہنچ کر شاید انہیں بیتی باتیں یاد کرنے کا موقع مل جاتا ہوگا لکھر کہتا ہے کہ یہ جب جنگل میں نکل جاتے ہیں کھیلتے کھیلتے تو انہیں اپنا گھاریات آتا ہوگا کون جانے بڑھا ہی مال ہے اپنی ان نٹکھٹ بیٹیوں کے لیے کتنا سردھنتا ہوگا پھر لکھر کہتا ہے کہ جب یہ گھر سے چلی جاتی ہیں تو یہ کس کو پتا کہ ہمالے جو اب بڑھا ہو چکا ہے اسے کتنا بڑھا لگتا ہوگا سردھننا یعنی ماتھا پیٹ لینا دکھ سے اپنا سردھننا یہ ایک محاورہ ہوتا ہے جس کا پریوگ لکھر نے اس پارٹ میں کیا ہے بڑی بڑی چوٹیوں سے جا کر پوچھئے تو اتر میں ویرات مون کی سیوائے ان کے پاس اور رکھا ہی کیا ہے پھر لکھر کہتا ہے کہ یہ جو بڑی بڑی چوٹیاں ہیں یعنی ہمالے کی جو چوٹیاں ہیں ان سے کوئی پوچھے تو ان کے پاس ایک پوری چپی کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچتا ویرات مون یعنی کیونکہ ہمالے پروت میں کے آس پاس جا کر دیکھیں گے تو آپ کو وہاں پر ایک چپی دکھائی دے گی کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ شور شرابہ نہیں ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ان کے پاس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے سندھو اور برہمپٹ یہ دو ایسے نام ہیں جن کے سنتے ہی راوی، ستلج، ویاس، چناب، جھیلم، کابل کابل کو کوبھا بھی کہتے ہیں کپیشا، گنگا، یمنا، سریو، گنڈک، کوسی، آردی ہمالے کی چھوٹی بٹی سبھی بیٹیاں آنکھوں کے سامنے ناچنے لگتی ہیں لیکھا کیا کہتا ہے کہ دو ندیوں کا نام لے دو تو یہ ان سبھی ندیوں کی تشویریں آپ کے سامنے آ جائیں گے واسطہ میں سندھو اور برہمپٹر سویم کچھ نہیں ہے دیالو ہمالے کے پگھلے ہوئے دل کی ایک ایک بوند نہ جانے کب سے اکٹھا ہو ہو کر ان دو مہاندوں کے روپ میں سمدر کی اور پرواہیت ہوتی رہی ہے یہاں پر فیور کہتا ہے کہ دونوں ندیا کچھ نہیں ہے خود کا ان میں کچھ بھی نہیں ہے وہ سب انہیں ہمالے سے ملا ہے ہمالے سے بھی وہ کہتا ہے کہ اس کا ہمالے کا دل پنگھل کر کے پانی جو ندیوں میں آتا ہے وہ اسے کیا کہا ہے کہ یہ ہے ہمالے کا پنگھلا ہوا دل ہے ندیوں کا پانی جو پتا نہیں کب سے اکٹھا ہو کر کے ندی بن گیا کتنا سبھاگے شالی ہے وہ سمدر جسے پروت راج ہمالے کی ان دو بیٹیوں کا ہاتھ پکڑنے کا شریع ملا اب وہ پروت سے نکل کر کے سمدر میں جاتی ہیں ندیا جیسا ہے کہ آپ سبھی جانتے ہو تو لیکھ کہتا ہے کہ وہ سمدر کتنا سبھاگے شالی ہے کتنا لکی ہے کہ جسے ہمالے کی ان دو بیٹیوں سے شادی کرنے کا موقع ملا جنہوں نے میدانوں میں ہی ان ندیوں کو دیکھا ہوگا ان کے خیال میں شاید یہ ہے بات آسکے کہ بھوڑے ہمالے کی گود میں بچیاں بن کر یہ کیسے کھیلا کرتی ہیں یعنی کہ جب یہ بلکل چھوٹی تھی ہمالے سے جب یہ نکلی ہی تھی تو بلکل چھوٹی بچیوں کی طرح تھی اور ہمالے کی گود میں یہ کھیلا کرتی تھی اور ماں باپ کی گود میں ننگ دھڑنگ ہو کر کھیلنے والی ان بالکاؤں کا روپ پہاڑی آدمیوں کے لئے آکشک بھلے نہ ہو لیکن مجھے تو ایسا لپاونا پرتیت ہوا وہ ہے روپ کہ ہمالے کو سسر اور سمندر کو اس کا دماغ کہنے میں کچھ بھی جیجک نہیں ہوتے ہیں لیکھا کیا کہتا ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو دیکھ کر انہیں لگا کہ ہمالے ان کا پتا ہے اور جہاں یہ سمندر میں جا کر گر جاتی ہیں وہ ہے ہمالے کا داماد ہے یعنی جمعائی ہے جسے ندیوں کی شادی ہوئی ہے تو یہ لیکھا کو لگتا ہے اس کے بعد لیکھا کہتا ہے کہ کالی داس کے ویرہی یکش نے اپنے میک دودھ سے کہا تھا کالی داس نے ایک کعوے لکھا تھا اور وہ ہے میک دودھ سے اس میں یکش کہتا ہے کہ ویتروتی یعنی بیتوا ندی کو پریم کا پرتیدان دیتے جانا بیتوا ندی کو پریم کا پرتیدان دیتے جانا تمہاری ویہ پریشی تمہیں پا کر عوض سے ہی پرسند ہوگی بیتوا ندی کو کیا کہتا ہے میک دودھ یہاں پر ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم اسے پریم کرنا ندی کو پریم کرنا اور وہ تمہیں پا کر کے بہت خوش ہو جائے گی یہ ہے بات ان چنچل ندیوں کو دیکھ کر مجھے اچانک یاد آگئی اور سوچا کہ شاید اس مہاکوی کو بھی ندیوں کا سچیتن روپک پسند تھا سچیتن روپک کا میننگ یہاں پر وہی ہے کہ جو مانویہ کرن کیا گیا ہے تلنا کی گئی ہے اس سے یہاں پر سچیتن روپک کہا ہے درسل جو بھی کوئی ندیوں کو پہاڑی گھاٹیوں اور سمتل آنگنوں کی میدان میں جدہ جدہ شکلوں میں دیکھے گا وہ اسی نتیجے پر پہنچے گا لکھا کہتا ہے کہ جو پہاڑوں میں ان کا چھوٹا روپ ہوتا ہے اور میدان میں آ کر یہ بہت بڑی ندیاں ہو جاتی ہیں تو اسے بھی ایسا ہی لگے گا کہ یہ پہلے چھوٹی بچیاں تھی اور اب یہ بڑی بڑی مہیلاؤں میں بدل گئی ہیں کاکا کلیلکر نے ندیوں کو لوکماتا کہا ہے کاکا کلیلکر ندیوں کو لوکماتا کیوں کہتے ہیں کیونکہ ان پر لوگوں کا جن جیون ٹکا ہوا ہوتا ہے انتو ماتا بننے سے پہلے یدی ہم انہیں بیٹیوں کے روپ میں دیکھیں تو کیا حرج ہے یعنی جب یہ چھوٹی بچیاں بھی وہاں روپ بھی ہمیں ان کا تھیان رکھنا چاہیے اور تھوڑا آگے چلیے انہیں میں اگر ہم پریشی کی بھاونا کریں تو کیسا رہے گا یعنی یہ کی پریمکہ بھی رہے ہیں ممتا کا ایک اور بھی تھاگہ ہے جسے ہم ان کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں بہن کا ستھان کتنے کبھیوں نے ان ندیوں کو دیا ہے ایک دن میری بھی ایسے بھاونا ہوئی تھولنگ طبط کی بات ہے من اچٹ گیا تھا طبیعت بھی لی تھی یعنی طولنگ میں ایک دن لے خک کے ساتھ کیا ہوا کہ اس کا من کچھ اوب گیا تھا اور طبیعت کچھ خراب ہو گئی تھی ستلچ کے کنارے بہت جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس سمیں دوپہر کا سمیں ہوتا ہے اور انہوں نے اپنے پیر جو تھے وہ مہا کی ندی کے جو کنارہ تھا اس کے پانی میں لٹکا دیئے تھوڑی ہی دیر میں اس میں جو بہتا ہوا جل تھا اس نے اثر ڈالا اور ان کا تنمن دونوں تاجہ ہو گئے اور وہیں گنگنانے لگے یعنی کہ گانا گانے لگے تو یہاں پر انہوں نے ندی کو اپنی بہن کے ستھان پر دیکھا ہے یعنی کہ ندی کبھی بچی ہے کبھی ماتا ہے کبھی پریسی ہے کبھی بہن ہے یعنی الگ الگ روپوں میں یہاں پر ان کا ورنن لے خک نے کیا ہے گنگنائیا انہوں نے کیا تھا جے ہو ستلچ بہن تمہاری لیلا اچرچ بہن تمہاری ہوا مدت من ہٹا کھوماری جاؤں میں تم پر بلے ہاری تم بیٹی ہے باپ ہی مالے چنچٹ کر چپچاپ ہی مالے کرکرتی نٹکے چترت پڑ پر انوپم عدود چھاپ ہی مالے جے ہو ستلچ بہن تمہاری یعنی آپ کے اس بار سے سممندیت کوئی پریشن ہے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں تھینکیو فور واشنگ موسیقی